ہریانہ میں پیپر لیکیج کو روکنے کے لیے ہریانہ کرمچاری چین آئیوگ نے کیا نایاب طریقہ نکالا ہے یہ جاننے کے لیے این بی نیوز کے بیرو ہیڈ راکیش گھٹا نے ایج ایس ایسی کے چیئرمن بھوپال سنگھ خدری سے خاص بات چیت کی کیا کچھ کہا سناتے آپ کو ہریانہ سٹاف سلیکشن کمیشن کے چیئرمن بھوپال سنگھ خدری سے آپ جانتے ہیں کہ آئیوگ لگاتار پیپر لیک ہونے اور پیپر رد ہونے کو لے کر نشانے پر رہا ہے پیپر لیکیج روکنے کے لیے کیا نایاب طریقہ آئیوگ نے ڈھونڈا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سرے بتائیں کہ پیپر لیکیج کو لے کر آپ لوگ ہمیشہ نشانے پر رہے بیپکس کاروپی اگر آگے 233 پیپر لیک ہوئے ہیں جانکاری ملی ہے کہ پیپر لیک نہ ہو اس کے لیے آپ لوگ نے نایاب طریقہ کو جہا ہے پھول پروف سسٹم اسے بتائے جا رہا ہے وہ طریقہ ہے کیا ایسا ہے دیکھیں ہماری جو پولیس کونسٹیبل کی بھرتی کا پیپر لیک ہوا تھا لیک تو نہیں ہونا چاہیے پر ہم نے اس سے بہت سبق لیے ہیں ہم نے کئی سٹیٹوں میں جا کے سٹڈی کی ہے جو ویسے سکے ہیں اس چیز کے ان سے سلامہ صبرہ کیا ہے تو ابھی ہمارا فیمیل کونسٹیبل کا اگزام ہوا ہے اس میں ہم نے پہلی بار بارکورڈ شروع کیا ہے بارکورڈ سے بھی پرائے یہ ہے کہ جو کنڈی ڈیٹ کا پرسن پتر ہے چاہے اس کو کوئی سی بھی سریج الارٹ ہوئی اے سے ایکس تک جو بھی سیٹ تھے تو اے سے ایکس تک جو بھی اس پہ ہوئی اس کے پرسن پیپر کے ہر فیج بے ہم نے بارکورڈ لگایا چار جگہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارکورڈ میں کنڈی ڈیٹ کا اور جس سینٹر پہ وہاں پرکشہ دے رہا ہے اس کی ہیڈن جانکاری ہے جو آئے اوکور پولیس کو پتا ہے وہ ریڈ کرنے سے سکینر سے پتا لگ جاتی ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ جو نکل کرانے والے ہیں یا کرنے والے ہیں ان کی اب خیر نہیں ہے کیونکہ ہم کو ترنت پتا چل جائے گا کہ یہ پیپر کہاں سے لیک ہوا اور یہ پیپر کس کنڈی ڈیٹ کو الارٹ کیا گیا یہ جو آبی ہمارا اس میں بارکورڈ لگے ہوئے ہیں چار جگہ ہیں تو اس بارکورڈ میں سب ہی جو ہے اس کی کنڈی ڈیٹ کی اور سکول کی جانکاری ہے کس کنڈی ڈیٹ کو الارٹ تھا تو ہم وہاں ترنت پہت جائیں اس کنڈی ڈیٹ میرے ایک اور جگہ ساتھی یہ سوال بھی ہے کہ جس طرح سے آپ اس سرنگی کی بات خلاشہ کر رہے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے نہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ بارکورڈ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم اس بچے کو ٹریس کریں یا سکول کا ٹریس کریں جہاں تو یہ تو ایوینٹ ہونے کے بعد یا نکل ہونے کے بعد کی گھٹنا ہے تو اس میں چھپونے کی کیا بات ہے ہم کنڈی ڈیٹ کو سچیت کرنے کے لیے سکول کے سپری ڈیٹ کو سٹاف کو سچیت کرنے کے لیے یہ اپنی جو رن نیتی ہے یہ پہلے ہی ڈسکولوج کر رہے ہیں کہ آپ بچ کے رہیں اس سے ہمارے کو ترنت پتہ لگ جائے گا کہ کہاں سے اور پتہ لگتے ہی جو نکل کرنے یا کروانے والے ہیں ان کا جیوان اب سہد رہنے والے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے ویدان صاحبوں نے کانون بھی پاس ہوگا ہے بلکل جو وہ اس میں انول پائے گے ان کو سجا کا جو پرافدان ہے سات سال کی قید اور دس لاکھ کا جرمان نا وہ ان پر لگو ہوگا میری تو سبھی جو پرکشا دینے والے ہیں یا پرکشا آیوجت کروانے والے سپریڈینٹ یا سٹاپ ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا جیوان برباد نہ کریں اور اب یہ کرنے جا رہے ہیں جس کنڈیڈیٹ کا ہمیں اس طرح کا ملا تو اس کو ایسا کر دیں گے کہ ساری عمر وہ ایچ ایس ایس چی کا پیپ پر نہیں دے تو یہ ہے بھپال سے خدری جنہ نے بشتریت جانکاری بھی ہے اور یہ بھی بتایا جن کونسٹیبلز کے کیونکہ بڑی سنخیہ میں کونسٹیبلز تھے جن کا پیپر رد ہوا تھا انہیں 39 اور 31 اکتوبر کے لیے جو کمیشن نے تیہ کر دیا ہے اس کے ساتھ جو سب اسپیکٹر کے پوشٹ ہیں ساڑھے چار سو کے آس پاس یہ پدھ ہیں ان کی بھی ڈیٹ کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ کومن اینٹرینس جو کلاش 3 اور 4 کے لیے تو اس کے لیے کومن اینٹرینس کا بھی تیہ کر دیا گیا ہے یہ ہے کہ خریانہ میں 31 دسمبر تک 15000 اور اگلے ویتیہ ورش اگلے سال میں جائیں 31 مارچ تک جائیں یعنی کہ اسی ویتیہ ورش کے دوران 25000 نئے پد